اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ صحیح مسلم میں آج کتاب الایمان کا باب نمبر 68 کا درس ہوگا انشاءاللہ اور باب کا انوان ہے باب الاستسرار بالایمان للخائف استسرار کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کو چھپکے سے کرنا سلاسی مجرد میں اس کا مادہ ہے سر سر راز وہ بات جو چھپکے سے ہو اور یہ باب استفال سے ہے استسرار یعنی استسرر بشہ کسی چیز کو چھپکے سے کرنا تو باب الاستسرار بالایمان للخائف ایمان کو چھپانا ڈرنے والے کے لئے اگر کوئی شخص خوف میں ہو دہشت میں ہو تو وہ اپنی ایمان کو چھپا سکتا ہے یعنی اپنی ایمان کی اظہار نہ کرے وہ دل میں ایمان ہو لیکن اپنی ایمان کی اظہار نہ کرے یہ ڈرنے والے کے لئے جائز ہے بلکہ قرآن کریم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خوف زدہ ہو اور حالات بہت ہی مشکل ہوں سبرازمہ ہوں تو آدمی اپنی زبان سے کفر کا کلمہ بھی کہہ سکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے تو وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے بشرتے کہ اس کا دل مطمئن ہو اسلام پر ایمان پر مطمئن ہو تو کبھی کبھی ماحول بگڑ جاتا ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور زبان سے ایمان کا اظہار بہت خطرناک ہوتا ہے تو شریعت نے جائز قرار دیا ہے لیکن یہ جواز ہے عباحت ہے عظیمت کے خلاف ہے یعنی جرت شجاعت اور عظیمت یہ ہے کہ آدمی ایمان کی اظہار کرے بھلے بھلے اس راستے میں اس کو مصیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں جیسا کی مک کی زندگی میں بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور دوسرے لوگ جو غلام تھے اور ان کے آقا ان کو مارتے پیٹتے تھے ستاتے تھے ہر طریق تکلیف دیتے تھے لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان سے باز نہیں آئے اور اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتے رہے اور ان کے ڈر کی وجہ سے کلمِ کفر آدھا نہیں کیا بس یہ مباہ ہے جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مکرہ ہے مجبور کر دیا گیا ہے تو اپنی ایمان کو چھپا سکتا ہے اور ایمان کو چھپا سکتا ہے اس کے علاہہ اپنی زبان سے کلمِ کفر بھی کہہ سکتا ہے اسی طرح سے اگر کہیں کہیں بعض مسئلت کا تخاظہ ہو جیسے کمسا کے طور پر کوئی مسلمان جاسوسی کرنے گیا اور کسی بڑے کافر کو قتل کرنا ہے یا کسی کوئی مہم سر کرنا ہے کسی مجاہد کو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر سکتا ہے جیسے کہ محمد بن مسلمہ نے اللہ کے رسول سے اجازہ طلب کی تھی کعب نشرف کی قتل کے لیے یہ واقعہ بخاری میں تم لوگ پڑھو گے تو بہرحال باب الاشتسرار بال ایمان للخائف ڈرنے والے شخص کے لیے ایمان کو چھپانا یہ باب ہے یہ دیکھئے قال ایمان بخاری رحمه اللہ حدثنا ابو بکر بن ربی شیبا ومحمد بن عبداللہ بن نمیر وابو قریب واللفز لیے بی قریب قالوا حدثنا ابو معافیہ حدثنا ابو معافیہ عن العمش ان شقیق ان غزیفتا قال کننا ما رسول اللہ صلی اللہ فقال احسولی کم يلفز کم يلفز الاسلام قالا فقلنا يا رسول اللہ اتخاف علینا ونانو ما بین السٹے سٹے میا الی السبع میا قالا انکم لا تذرون لا لکم ان تبتلو قالا فابتلینا حتی اجاد الرجل مننا لا يحسل لا يحسل اللہ سررن یہ امام مسلم رحم اللہ کے استاذ ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور ابو قریب لیکن حدیث کے الفاظ ابو قریب کہیں ان لوگوں نے کہا کہ حدیثنا ابو معاویہ ان الامش ان شقیق ان حضیفت قالا کننا ما رسول اللہ صلی اللہ یہ حضیفہ بن ایمان رضی اللہ اس کے راوی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ تھے تو آپ نے کہا یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے اصل میں مدینہ میں بعض حالات ایسے بھی مدینہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ اور صحاب اکرام خوف میں رہ کرتے تھے اس لیے کہ خود منافقین ان کے ساتھ تھے نقصان دے اور یہود و نصارہ عظیم ترین دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ کے اور مسلمانوں کے اور ان کی ساجش چل رہی چلتی چلتی تھی کفار اور مشرقین کے ساتھ تو اس طرح کے حالات میں جب کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ ہم کہیں چلے جاتے تھے تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی تھی بڑا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے درمیان سے ختم کر دی جائیں تو ایسے حالات مدینہ میں بھی آئے ہیں تو حضیفہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ تھے تو آپ نے کہا کہ شمار کرو کہ کتنے لوگ اسلام کے قائل ہیں یعنی کتنے مسلمان ہیں آپ نے حضیفہ کہتے ہیں کہ شمار کرو کہ کتنے اسلام پر چلنے والے ہیں تو حضیفہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول اتخاف والے کہ آپ ڈیرتے ہیں ہمارے بارے میں اندیشہ کرتے ہیں اور ہم چھے سو سے لے کر سات سو تک ہم لوگ کی تعداد ہے یعنی چھے سو سات سو کے درمیان ہم لوگ کی تعداد ہے اتنی بڑی تعداد آپ ڈیرتے ہیں آپ نے کہا سنو انکم لا تدرون لالک من تبتلو تم لوگ جانتے نہیں ہو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم کو آزمائی جائے گا ایسا زمان آ سکتا ہے کہ آزمائش میں ڈالے جاؤ تو ہزیفہ کہتے ہیں فب تولی نا ہم آزمائش میں ڈالے گے حتی جال الرجل من لا حسل اللہ سر یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص چھپکی نماز پڑھتا تھا بس اسی ٹکڑے کو مناسبت ہے انوان سے باب الاستسرار بالایمان للخائف یہ ٹکڑا ہے حتی جال الرجل من لا حسل اللہ سر یعنی ہم میں سے کوئی شخص چھپکی نماز پڑھتا تھا یعنی یہ نماز یہ ایمان ہے ایمان اپنی ایمان کو چھپانے ہی کے معنی میں ہے یہاں ایک تھوڑی سے بحث میں کر دوں کہ یہاں صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد چھے سو اور سات سو کے درمیان تھی لیکن اس شلقے میں بخاری کی روایت اس کے برخلاف ہے اللہ بن نبوی لکھتے ہیں بخاری کی روایت میں ہے کہ خزیفہ کہتے ہیں فَقَتَبْنَا لَهُ أَلْفٌ وَخَمْسَ مِيًا یعنی ہم نے لکھ کر شمار کر آپ کو بتایا کہ ہماری تعداد پندرہ سو ہے اور ہم نے کہا کہ تَخَافُنَا لَهُ أَلْفٌ وَخَمْسَ مِيًا یعنی آپ در رہے ہیں اور ہماری تعداد پندرہ سو ہے تو صحیح مسلم کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خزیفہ نے کہا کہ ہم چھ سو اور سات سو کے درمیان ہماری تعداد ہے لیکن بخاری کی اگر اس معلوم ہوتا ہے کہ خزیفہ نے کہا کہ فَقَتَبْنَا لَهُ أَلْفٌ وَخَمْسَ یعنی ہماری تعداد پندرہ سو ہے اور آپ ڈر رہے ہیں تو ایک بخاری کے روایت میں یہ اور بخاری ہی کے روایت میں بخاری میں ایک دوسری روایت میں آتا ہے یعنی ہم نے پایا ان کو پانچ سو تو یہ بہت متضاد روایت ہیں یعنی صحیح مسلم یہ ہے یعنی ہماری تعداد چھے سو سے لے کر سات سو کے درمیان ہے اور بخاری میں دو روایت ہیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے لکھا کہ ہماری تعداد پندرہ سو ہے اور بخاری میں دوسری جگہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پانچ سو پایا تو یہ ان تینوں آیات میں جمع تدبیق کی کیا شکل ہوگی تو اس سلسلے میں جمع تدبیق کی ایک شکل تو یہ ہے یہ کئی طرے سے جمع تدبیق کی گئی ہے نمبر ایک ایک جمع تدبیق یہ ہے کہ یہ تو کہا گیا کہ الفوں خمس میا تو پندرہ سو تو اس سے مراد عورتیں بچے مرد سب ہیں یعنی بخاری جس روایت میں پندرہ سو کا ذکر ہے تو اس میں عورتوں بچوں مردوں کو سب شامل کیا گیا ہے لہذا وہ تعداد بڑھ گئی اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 600 سے لے کر کہ 700 تک ہم لوگوں کی تعداد ہے اس سے مراد خاص مرد ہیں تو اور جو بخاری کی روایت ہے کہ ہماری تعداد 500 ہے تو اس سے مراد یہ جنگ جو مرد ہیں گویا یہ جو روایات تین طرح کی ہیں تو بخاری جس روایت میں آیا ہے کہ ہماری تعداد 1500 ہے تو اس میں شمار کرنے والوں نے یعنی اس سے مراد عورتیں بچے مرد سب ہیں اور یہ جو روایت صحیح مسلم کی ہے تو اس سے مراد خاص ستم خاص مرد اس سے مراد ہے اور مخاری جو دوسری روایت میں آیا کہ ہم نے پایا اپنے آپ کو 500 تو 500 مراد المقاتلون جو جنگجو لوگ تھے تو یہ گویا اس طرح سے جمع تدبیق ہو جاتی ہے لیکن علمہ نووی نے یہ اس جواب کو درست نہیں قرار دیا ہے یہ اس میں یہ کہا ہے اس لئے کی بخاری کی ایک روایت ہے علمہ نووی نے بخاری کی روشنی میں اس تدبیق کو درست نہیں قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے ہم نے لکھا آپ کے لئے کہ ہم پندرہ سو مرد ہیں تو جامح بخاری میں جہاں پندرہ سو کا ذکر جگہ ہے تو کتاب سیر میں کہا گیا ہے کہ ہماری تعداد پندرہ سو مرد ہے لہذا یہ جو جمع تدبیر کی شکل ابھی ہم نے ذکر کی ہے کی پندرہ سو کی تعداد میں عورتیں بچے مرد سب شامل ہیں اور چھے سو سات سو کے درمیان جو تعداد اس سے خاص مراد مرد ہیں اور پانچ سو سے مراد مقاتل جنجل ہوگئے ہیں یہ یہ توجہ ٹھیک نہیں کیوں اس لئے بخاری کی دوسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے صحیح جواب کیا ہے یہ الجواب الصحیح انشاءاللہ تعالی یقال لعلہم ارادو بقولہم ما بین ستے میا الی سبع میا رجال المدینہ خاص تا و بقولہم فکتبنا لہو الفوں و خمس میا ما المسلمین حول یعنی صحیح جواب یہ ہے کہ یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے جس میں چھے سو سے لے کر سات سو تک کی بات کی گئی ہے اس سے مراد خاص مدینہ کے مرد ہیں اور جس روایت میں یہ آیا ہے کہ ہماری تعداد پندرہ سو ہے اس سے مراد مدینہ اور جو مدینہ کی اردگرد لوگ رہتے تھے ان کو لے کر مراد ہے اور یہ جو پانس سو کی تعداد آئی ہے اس سے مراد جمجو گویا صحیح جواب یعنی صحیح مسلم کی جس روایت میں کہا گیا ہے کہ ہماری تعداد چھ سو سو لے کر سات سو کے درمیان ہے اس مراد خاص مدینہ کے مرد ہیں یعنی مدینہ کے جو مرد لوگ ہیں اور یہ جو قول ہے کہ فَقَتَبْنَا لَهُ أَلْفٌ وَخَمْسَ مِيَا تو هُمْ مَالْمُسْلِمِينَ حَوْلَهُمْ یعنی مدینہ کی مسلمان اور مدینہ کے جو آسپاس آبادیاں تھیں وہاں کے مسلمانوں کو بھی سامل کیا گیا ہے تو یہ اس طرح سے جمع تدبیق ہو جاتی ہے اور یہ جو ٹکڑا آیا اس حدیث میں فَبْتُلِنَا حَتَّا جَادَرْ رَجُلُ بِنَّا لَا اَسْلِي اللَّا سِرْرًا یہ خزیفہ کہتے ہیں کہ ہم کو آزمایا گا یہاں تک کہ کوئی شخص ہم میں سے بس جگہ ہی نماز پڑھتا تھا تو لکھتے ہیں اللہ من نوی کی لَا لَهُقَانَ فِي الْفِيَتَن فِي بَعْضِ الْفِيَتَن اللَّتِ جَرَت باطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 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 کب ہوا یہ ان فتنوں کے زمانے میں ہوا ہے جو فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہوئے یعنی اس لئے کی وہ فاتر نبی کے بعد ایک تو ارتضاد کا فتنہ ہوا اور جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے بہت ہی قتل خورجی کی فتنے ہوئے تو اس سے مراد گویا وہ بعض فتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقع ہوئے یا ایک توجیہ بھی کی جاتی ہے کہ او یکونو فی آخری زمان تو فتنوں کے زمانے میں یہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے چھپکے سے نماز پڑھتے تھے اس اندیشے سے ہم ظاہر نہ ہو جائیں اور فتنے میں شامل نہ ہو جائیں جنگ میں شامل نہ ہو جائیں یعنی فتنوں اور جنگ جنگ سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ اپنے گھر میں روپوش ہو جاتے تھے اور چھپکے سے نماز پڑھتے تھے یا یہ ہے کہ او یکونو فی آخری زمان یا یہ صورتحال آخری زمانے میں پیش آئے گی جس کو حضائفہ نے سیل ماضی کے سیغے کے ساتھ بیان کر دیا ہے تو بہرحال یہ خلاصہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ایمان کو چھپانا جائز ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا بلکہ ایمان کے خلاف جان بچانے کے لیے اظہار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ یہ دعوت و عظیمت کے خلاف ہے عظیمت کا اور جورت و شہدات کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی بہرحال اپنے زبان سے ایمان کی بات کرے اور کھل کر کے ایمان کی اظہار کرے اگرچہ اس راستے میں مشکلات آئیں لیکن بہرحال شریعت نے اجازت کی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں خراب حالات میں مشکل حالات میں آدمی ایمان کو چھپا سکتا ہے اور بجائے باہر نماز اگرہ پڑھنے کے آدمی چھپکے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ باپ ختم ہو گیا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین